ڈیپٹی کمیشنر آسیہ گل کا سپورٹس کمپلیکس کا دورہ کھیلوں کے تمام گراؤنڈز اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا ڈیپٹی کمیشنر قصور آسیہ گل نے کہا کہ سپورٹس کمپلیکس میں ہاکی، فوٹبال، کریکٹر اور کبارڈی وغیرہ کی مقابلہ جات کا انعقاد ترجیحی بنیادوں پر کیا جائے تفصیلات کے مطابق ڈیپٹی کمیشنر قصور آسیہ گل نے اسیسٹنٹ کمیشنر قصور آرنگ زیب زدو اور ڈسٹرک سپورٹس آفیسر اور دیگر مطلقہ افسران کے ہمراک ہیں مکیرن روڈ پر واقعہ سپورٹس کمپلیکس کا دورہ کیا اور کریکٹر گراؤنڈ فوٹبال، ہاکی گراؤنڈز میں تمام سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ سپورٹس کمپلیکس میں ہاکی، فوٹبال، کریکٹ اور کبڑی وغیرہ کے مقابلہ جات کا انعقاد ترجیحی بنیادوں پر کیا جائے تاکہ نہ صرف قصور بلکہ گردنوا کے نوجوان کلاریوں کو اپنے صلاحیتوں کی اظہار کا برپور موقع محسر آئے گا کہا کہ تالہ بلیم کی ذہنی نشی نماغ کے لیے کھیلوں کے خصوصی مقابلہ جات کا انعقاد کیا جائے کہا کہ نسابی گرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نسابی سرگرمیوں کو بھی فروب دیا چاہ سکے انہوں نے مطلقہ افسران کو ہدایت کی کہ سپورٹس کمپلیکس کی صفحہ سترائی کے عمل کو مزید بہتر کیا جائے اس سلسلہ میں جدید نشینری کا استعمال یقینی بنایا جائے